دعا ہے وَبِ سَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان رمضان میں ہم ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے وَبِ سَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ یہ نیت ہے تو یہ غلط ہے اس کا کوئی ثبوت ہے اور ویسے بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور رمضان میں ارادہ ہوتا ہے صبح اٹھے سہری کھانے کے لئے تو روزہ ہی رکھنے کے لئے تو کھا رہے ہیں ورنہ کسی کے دماغ ارادے چار بجے اٹھ کے ناشتہ کرے گا وہ کیا حیال ہے دنیا میں ایسا کوئی پاگل دیکھا آپ نے جو چار بجے روزہ نہ رکھنے کی نیت سے کھا رہا ہو اٹھ کے کہ میرا روزہ نہیں ہے لہٰذا میں آج چار بجے کھاؤں گا بھئی چار بجے کھانا یہ نیت ہی ہے اور مضبوط دل میں ارادہ کر لے اور کوئی وصفصوں کا مریض ہے اس کے لئے علماء نے کہا کہ زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی وصفص ہے نہیں کہ پاگل لوگ بہت ہوتے ہیں نا دنیا میں سوچتا رہے گا سارا دن پاگل نہیں میری نیت تھی کہ نہیں تھی تو ایسے پاگلوں کے لئے فقہاں نے لکھ دیا کہ زبان سے بول دے میرا روزہ ہے یہ پاگلوں کے لئے اصل حکم یہ نہیں ہے اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے صحابہ تابعین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے تھے نماز میں آپ دیکھ لیں پیچھے بہنی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کر کے ساتھ والے کی نماز بھی خراب کر دیتے میں نیت کرتا ہوں میں نیت کرتا ہوں زہر کے چار فرض میں ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنی میں نے چھوڑ دی وہ جب بھی میرے ساتھ آگے کھڑا ہوتا تھا تو وہ نیت کیسے کرتا تھا میں نیت کرتا ہوں چار رکعات نماز فرض واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے اوہ بھائی اس سے تو نماز آسان ہے نماز پڑھنے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی اس کی نیت کی الفاظ اور آپ نے جو اس کو یاد کر کے آئے گئے وہ بھائی زہر پڑھنے ہی تو آئے ہو یہاں پہ اور کیا کرنے آئے ہو تو نہ نماز میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ زہر پڑھ رہا ہوں دل میں یہی اراد ہے اور امام ہی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں ورنہ ادھر جا کے پڑھتا نہیں سب میں کیوں کھڑا ہوتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں ہمارے کستاز نے واقعہ سنائے ایک وہمی آکے کھڑا ہوا وہ نیت کیا کر رہا ہے میں نیت کرتا ہوں چار رکعات نماز ظہر واسطے اللہ کے تو بھئی اللہ ہی کے واسطے بھگوان کے واسطے تو نہیں ہو رہی یہ نماز آس واسطے اللہ کے اور فلانے کے اور یوں کے اور پیچھے اس امام کے اب پہلے تو اس نے ہاتھ کے اشارے کے بغیر بولا پیچھے اس امام کے اسے خیال ہے کہ اس کا مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں تو نشانہ خطا بھی جا سکتا ہے تو میری دل میں نیت یہی والا تھا جو مسلح پہ کھڑا وایا دل میں کوئی اور تو نہیں تھا تو متعین ہونا چاہیے لہذا ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا اس امام کے اب جب آپ کسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو انگلی بھی تو قدرتی طور پر تھوڑی شید ٹیڑی میڑی ہوتی ہے نا تو کیونکہ یہ تھوڑا صف میں دور کھڑا ہوا تھا تو اس کو ڈر یہ لگا کہ یہ نشانہ بلکل اسی بندے کی طرف پتہ نہیں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ایسا تو نہیں کہ دائیں بائیں نشانہ خطا ہو کے رفی بھائی پہ لگ رہا ہو جا کے یا موزن صاحب پہ لگ رہا ہو جا کے تو یہ تو نماز غلط ہو جائے گی تو اور قریب جا کے بولا اس امام کے پھر بھی شبہ ہوا کہ بھئی انگلی میں تھوڑا سا کر رہے گول ہے تھوڑی سے تو جا کے نا امام کو یوں کر کے دھکا مارا پیچھے اس امام کے یہ وہمیوں وہمی لوگ اگر یہ کرے نہ کرے تو سب کی خواہش بہرحال یہی ہوتی ہے بلکل متعین ہو جائے تو ایسے پاغلوں کے لیے ایسے احمقوں کے لیے فقہاں نے لکھ دیا مستحصن قرار دے دیا اتنا تو نہیں کہ یوں جا کے کرے کہ بھئی زبان سے بول دو زور پڑھ رہا ہوں ایک ان اصل مسئلہ یہ نہیں ہے لہذا زبان سے نیت کو سنت خرار دینا یا اس کے دفاع میں دلائل بیان کرنا ہماقت اور بہوقوفی ہے جہالت کی بات ہے ہی نہیں